انیس سو چھالیس میں جب نیشنل اسیمبلی کے لیکسن ہو رہے تھے تو کانگریس نے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کو ممبئی سیڑ سے ہروا دیا تھا بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر ہارے تب بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کو کولکاتا سے اپنی سیڑ چھوڑنے والے کوئی نیتا تھے انیس سو چھالیس میں تو وہ تھے جوگندرنات منڈل انیس سو چالیس کے دسک میں دیس کے اندر دلیتوں بنچتوں اور کل دیس ہی نہیں دنیا کیے یہ آواج بنے تھے دونوں نیتا لیکن انیس سو چھالیس میں ایک طرح بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کو پرلوبن دیے جا رہے تھے کس نے نہیں دیا جنہ نے دیا حیدر آباد کے نظام نے دیا جونہ گڑھ کے نواب نے دیا لیکن بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر انہوں نے کبھی اپنے مدے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بھارت کے دلیتوں اور بنچتوں کا ہت کان سرکسی تھے یہ بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر نے کہا تھا اور انہوں نے پاکستان بنانے کا بیروت کیا تھا بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر پاکستان بنانے کا بیروت کیے تھے پرجور بیروت کیا تھا لیکن جوگیندر ناتھ منڈل جنہ کی بہکاوے میں آگئے دیش بیبھاجن کا سمرتن کر دیئے پاکستان چلے گئے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر آزاد بھارت میں بھارت کے کانون منطری بنتے ہیں جوگیندر ناتھ منڈل پاکستان کے کانون منطری بن جاتے ہیں بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر بھارت کے سمیدھان کے سلپی بنے اور انیس سو پچاس آتے آتے سی جوگیندر ناتھ منڈل پاکستان میں دلیتوں پر ہندووں پر سکھوں پر ہونے والے اتیہ چار سے اتنے بیتھید ہو گئے کہ مہدہ اکٹوبر انیس سو پچاس کو وہ واپس بھارت بھاگ کے آ گئے اور کلکتہ میں آ کر کے ایک سنرارتی کا جیون یاپن کرنے لگ گئے انیس سو پچاس سے لے کر کے انیس سو چھاسر تک جوگیندر ناتھ منڈل گمنام جیون جیے بھارت کے اندر رنت میں ان کی گمنام موت ہو گئی کوئی جوگیندر ناتھ منڈل کے بارے میں ورطمان کی کوئی پیڑی نہیں جانتی ہوگی کوئی نہیں جانتی دیش کے ساتھ گداری کرنے والوں کوئی اسی پرکار کی گمنام موت مرنی پڑھ گئے موسیقی